یہ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ تھا نگر ہائیوے شہرہ نگر پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ تھا جس کی آج ہم نے سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور ساڑھے چار عرب روپے کی لاغت سے یہ شہرہ جو ہے الٹرنیٹ ٹوکے کچ انشاءاللہ اور ڈسٹرکٹ نگر کی تقریباً اسی نوے ہزار کی عبادی کی ایٹر فور ہوگی اور اس سے یقیناً گلگت بلتستان پورے کے اندر یہ جو نورت ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ نگر اس میں ٹوریزم ایکٹیوٹیز اور باقی ایکسیسیبیلٹی کے جو ایشوز تھے یہ ان کو کیٹر فور کرے گا دو ہزار اکیس میں میں دو ہزار اکیس میں سی ڈی ریو پی میں اس کو اپروول ملی کانسکوینٹلی آگست میں ہم نے اس کی ایتھورائزیشن لی اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے پی ایس ڈی پی کے کچھ اختیارات کی منتقلی کے بھائیس جو ہے وہ ایک سال اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس سال ہم نے اس کا ٹینڈر کیا تھا اور آج الحمدللہ سم الحمدللہ ہم نے اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور ایک ریپیوٹیڈ کمپنی پاکستان بھر میں ایک ریپیوٹیڈ کمپنی جو ہے اینل سی اس کے پاس اس کا کام ہے اور انشاءاللہ چھتیس ماہ کی قلیل مدت میں یہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا اس سے نہ صرف ڈسٹرک نگر بلکہ ڈسٹرک نگر ہنزہ اور یہ نورت سائٹ پہ جتنی بھی ہماری عبادی ہے اس کو کیٹر فور کرنے میں ٹوریزم کی پروموشن کے اندر اگری کلچر سپورٹ کے اندر اور ان علاقوں تک ایکسس کے لیے میاری سفری سہولت کے ساتھ ساتھ ٹوریزم کے بوسٹ میں یقیناً یہ شہرہ جو ہے وہ قلیدی کردار ادا کرے گی اور اس شہرہ کے بنانے میں یقیناً شکریہ ہم ادا کریں گے بالخصوص ہمارا شکریہ جو ہوگا وہ سابقہ حکومت فیڈل کے اندر خان صاحب کی گورنمنٹ یہاں پہ ہمارے چیف ملسل صاحب خالد خوشید صاحب نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا پوری ٹیکنیکل ٹیم کو میں آج بالخصوص جو ہماری پی ڈی کی ٹیم ہیں پروجیکٹ کی ٹیم ان کی ٹیم ورکس ڈپارٹمنٹ نے اس میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا پی ڈی کی پوری ٹیم نے پوری آل آؤٹ ہمیں سپورٹ دی اور اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے تک ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس جو ہے وہ ایک تو التوا کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ کاغذی خاتوں کے اندر داخل دفتر رہتے ہیں تو ہمیں اپنی ٹیم پہ ناز ہے ہمیں اپنے ایگزیکیوشن ٹیم پہ ہمیں فخر ہے کہ جنہوں نے اس کو بڑے احسن طریقے سے بڑے میاری طریقے سے جو ہے اگرچہ گلگت بلتستان کے اندر پی ایس ڈی پی کے کافی مزید پروجیکٹس ہیں جو میگا ڈیولپمنٹل پیکج تھا اس کے اندر ہمارا یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جس کا آج ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نہ صرف ڈسٹرک نگر بلکہ اوورال گلگت بلتستان کے ٹوریزم پوٹینشل کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے اس ڈسٹرک کے اندر جتنی ہماری کیش کروپس ہیں ان کو فارم ٹو مارکٹ روٹس کا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے تو ایک تو ایکسیسیبیلیٹی کے ایشوز یہاں جو ہیں وہ کیٹر فور کرے گا یہ شہرہ اس کے علاوہ ٹوریزم اور اگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ دینے میں اور باقی ماندہ جو گلگت بلتستان کے ازلہ اور پاکستان کے مین سٹریم شہروں تک ایکسیس کے حوالے سے یہ شہرہ کلیدی کردار ادا کرے گا میں بارے دیگر شکریہ ادا کروں گا تمام اس پورے پروسس کے اندر اس پورے پروسس میں یہ ایک ڈسٹرک نگر کے لوگوں کا ایک خواب تھا اس خواب کو آج عملی جامعہ پہنا دیا گیا ہے اس میں تمام سیاسی اکابرین ہمارے جنہوں نے شروع سے کانٹریبیوٹ کیا ہماری جو لوکل تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو یہاں تک لے کے آنے میں آل اوٹ سپورٹ دی اور ساتھ ہی ساتھ ہم عوام سے ہم ڈسٹرک نگر کی عوام سے ڈسٹرک نگر کی تمام جو امایدین ہیں ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے آخری جو پتھر ہے اس کو رکھنے تک پوری قوم جو ہے نگر کی انشاءاللہ تمام سپریم کاؤنسل نگر انجمن اور تمام زیلی انجمنیں جو ہیں وہ اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے اس کی تکمیل تک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے سیاسی اکابرین حکومت کے نمائندوں اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام یہاں تک تھا ہم نے کوشش کی ہم سب نے ہمارے پیشرو جو میمبران تھے انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری اب کی ٹیم کیابنٹ کی ٹیم تمام سٹیک ہولڈرز نے اب تک کی کوشش کی ہے اس پروجیکٹ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں انشاءاللہ ڈسٹیک نگر کا ہر فرد ہر آدمی ہر عورت جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہماری ان سے توقع بھی یہ ہے کہ یہاں پہ اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں آئے گی سپورٹ ملے گی یہاں پہ جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو تمام ٹیموں کو پی ڈی پی ڈی صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اپنے ایک سپود جو ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر پی ڈی کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور انہی کی شہبانہ روز محنت یقیناً اس میں کریڈٹ جو ہے ہم پی ڈی صاحب کو بھی دیں گے ان کی پوری ٹیم کو دیں گے ورکس ڈپارٹمنٹ نے جس طرح سے اس کو ٹائملی ایگزیکیوٹ کیا اور خلاف توقع یقیناً پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر ایک قیاس تھا کہ یہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ جو ہے وہ داخل دفتر رہتے ہیں لیکن ان کی ٹیم ورکس ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم پی این ڈی کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا اور یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ یہ شہرہ جو ہے نہ صرف ڈسٹرک نگر ڈسٹرک خونزا بلکہ پورے گلگت بلتستان کی ٹوریزم بوسٹ کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرے گا رائے نگر جو پیسند سے سٹارٹ ہونا ہے کراگرم ہائیوے سے ہوپر تک ٹیچ ہونا ہے یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ ہے اور فورٹی کلومیٹر یہ روڈ ہے فور پوائنٹ فائی بلین کا یہ کاسٹ ہے یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں اپروفڈ ہوا ہے پروجیکٹ آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے تو یہ چالیس کلومیٹر تین سال کا عرصہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اس سے پورا ہنزنگر ڈسٹرک کے لیے ایک اکنومیکل اور سوشل اکنومیکل ریولوشن آئے گی انقلاب آئے گا اس پروجیکٹ کی سب سے جو اہم خصوصیت ہے کہ یہ انوارمنٹل فرینڈلی اور ایکو ٹوریزم بیسٹ ہم نے پروجیکٹ پروپوز کیا ہوا ہے اور یہ اس کی اپروول جو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں ملی تھی لیکن درمیان میں ٹینڈر اور پروکیرمنٹ کے حساب سے آج ہی اس کی کمپلیشن کے بعد آج گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے اس کی فور پائنٹ فائی بلین اس کی کاسٹ ہے اور اس نے اکنومیک ٹوریزم اور اس کے ساتھ شورٹس روٹ دے رہا ہے کراکرم ہائیوے کا آلٹرنیٹ بنے گا یہ پروجیکٹ حسن آباد میں جو ڈزاسٹر آ رہا ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کی افادیت ہے اور جو خونجرہ ٹاپ ہے وہاں تک یہ شورٹس روٹ ہے کوئی آدھے گھنٹہ تیس کلومیٹر روٹ کم بنتی ہے یہاں سے کراکرم ہائیوے سے جو چائنہ بورڈر تک اور یہاں سے جو پسند سے آتاباد تک چالیس منٹ میں یہ کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں جس سے ایک ٹوریزم ٹوریزم ڈیولپ ہوگا ایرگلچر ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس پروجیکٹ کی سب سے جو خصوصیات ہے کہ اس کو ایک فرینلی بنانے کے لیے ایک سائیکل ٹریک جو ڈیڈیکیٹڈ سائیکل ٹریک پروپوز کیا ہوا ہے جس سے کاربن ایمیشن کم ہوگا اور تھرو اوٹ یہ چالیس کلومیٹر کے ساتھ ایک دیڈیکیٹڈ سائیکل ٹریک ہے جس سے لوگوں کے ایکانومی بڑھے گی ہیلتھ بہتر ہوگا اور ساتھ ہی جو جتنے بھی سائیکل لورز ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سیف ٹریک پروپوز کیا ہوا ہے اس کی چوڑائی جو اوارال فیفٹی فیٹ ہے لیکن کنسٹرکشن ہماری جو کیریجوے جس کو رائٹ آف وے کہہ رہے ہیں رائٹ آف آر او ڈیو وہ ہے فورٹی فور فیٹ اگزیسٹنگ ہمارا ٹوئنٹی ٹو فیٹ ہے اس کے ساتھ ٹوئنٹی فور فیٹ اور ہم اس کی وائٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارا سائیڈ ڈرینج سب کچھ ملا کی ہے آرموسی فیفٹی فیٹ کے قریب بنے گا اور جو میٹل ویٹ تھے وہ ٹوئنٹی ایٹ فیٹ ہوگی اس کی مطلب بھی یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف روڈ فرام پیسنٹو ہوپر کے نام سے یہ ہوپر جو گلیشیر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہاں پہ ٹچ ہوگا فورٹی کلومیٹر روڈ ہی ہے